جی بلکل گلگت بلتستان کا ہمارا یہ سفر جاری ہے اس وقت جے کے بول کی ٹیم موجود ہے گلگت بلتستان میں چنار باغ ہے یہ یہ یادگار شہدہ ہے جہاں پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں کی آزادی کے لیے جانے قربان کرنے والے اور اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرنے والے جو جو عسکری افراد تھے اس علاقے کے فوجی کمانڈر سے یا دیگر لوگ تھے ان کی یہاں پر یادگار بنائی گئی ہے اس وقت ہم چنار باغ میں موجود ہیں چنار باغ کا یہ جو یادگار ہے یہاں پر مختلف لوگوں کی جو مجسمیں ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں ان کے نام یہاں پر تحریر ہیں اور اسی طرح سے سن کے ساتھ ساتھ یہاں پر ساری چیزیں لکھی گئی ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نصیر ملک صاحب موجود ہیں ملک نصیر عوان صاحب آپ کا شکریہ آپ جے کے بول کی ناظرین کے لیے بھگزے رہیں یہ بتائیے گا سب سے پہلے جہاں پر ہم م کیوں اہمیت کے حامل ہے کشمیری جو ہے ان کے لیے یہاں پر کیا موجود ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا بنیادی طور پر کشمیر کا جو 1947 کا قضیحہ اسیو پیدا ہوا اس کی بنیادیں بھی یہاں پر رکھی گئی تھی کیونکہ مرزا حسنہان صاحب یہاں پر ترکت موجود ہے اپنے کرنل سان صاحب اور ان لوگوں نے چونکہ ان کا تعلق سکس کشمیر انفینٹری سے تھا جو ڈوگرا ریجیم میں وہاں کی ریگلر آرمی تھی اور د یہاں کا ایک پرسنل لوکل جو ہے وہ فورس تھی جو یہاں پر ورکنگ کر رہی تھی تو مرزا حسنہان صاحب نے کیپٹن کی حیثیت سے ساری جو یہاں کی جنگی آزادی ہے جس کو عام طور پر لوگ ریبیلین کہتے ہیں جنگی آزادی کو پلین کیا یہ بنجی میں جو اس وقت مرکز تھا سکس کشمیر انفینٹری کا وہاں پر بھٹیلین تھی جس کو کرنل مجید صاحب جو اس وقت ایڈ کر رہے تھے اور مرزا صاحب نے وہاں پر پلین کی اور اس طرف جو لوگ تھے جی ب سکاؤٹس والے انہوں نے کی اور اس کے نتیجے میں یہ کم از کم چون سٹھ ہزار مربع میل میں سے آراؤنڈ آباوٹ چون ہزار مربع میل کا علاقہ آزاد ہوا یہ اس وقت کی بات ہے جب آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان ایک ہکمران کے زیر تسلط تھا جی انیس سو سنتالیس کی جو ہماری سٹیٹ آف جمہو کشمیر تھی اس کے تین پورشنز تھے تین صوبے تھے ایک جمہو تھا ایک کشمیر تھا اور ایک گلگت بلدستان تھا اور ان میں کشمیر کی جو اس وقت کی گمٹ کی نیچے آ رہی تھی گلگت ایجنسی لیکن انہوں نے جب بغاوت کی تو گلگت ایجنسی پوری کی پوری آزاد ہوئی بلدستان کا ایریا آزاد ہوا ہمارا لوات سے لے کر اشاردہ سے لے کر کیل برزل اس کے بعد وادی تلیل اور اس کے بعد بانڈی پورا کا بلالدراج تک یا بلالجیر تک کے تمام علاقے آزاد کروایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیسٹک نیلم کا بڑا میجر ایسا جو ہے ان لوگوں نے آزاد کروایا ان میں بیمبر سے میرپور سے اور دائیں بائے سے ہمارے جو کشمیری آفیسرز تھے اس وقت کے اور جو سولجرز تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے شمشیر سے زندیر تک اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے یہاں پہ کن کن لوگوں کی یاددار موجود ہے یہ بھی بتائیں گے جی بھی سکاؤٹس کے جن لوگوں نے اس وقت اسکیمو فورس کی شکل میں اور جو ٹائگر فورس تھی جو مرزا کرنل حسن خان صاحب کی اور اس کے ساتھ جو سکس کشمیر انفینٹری تھی یا دیگر جو ریگولر یونٹس تھی ان کے اندر جو کشمیری سولجرز اور وہاں کے ج افیسرز تھے ان سب کی جو ہے وہ یادگار ہے بنیائی طور پر یہ سکاؤٹس کی ہے جو سامنے ہمارے پر بنی ہوئی ہے مرزا حسن خان اس کی طریقہ ازادی کشمیر کے لیے جنیا جو جس کو کہتے ہیں ادیہ جس نے جلایا لوگ اس کو کس طرح سے یادتے ہیں کیا لوگ ان کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کی شخصیت ہے مرزا حسن خان صاحب کو گلگت والے تو بہتر طور پر جانتے ہیں چونکہ ان کو پتا ہے کہ سارا ساز کو پلین کیا تھا یا جنگ ازادی کو پلین کیا تھا اور ہم باری طرف ہی چونکہ ہم لوگ ان کو جانتے ہیں چونکہ ہمارا بہت بڑا علاقہ انہوں نے ازاد کروایا ظاہرہ بانڈی پورا تک انہوں نے علاقہ ازاد کروایا اور اگر وہاں پر سیز فائر نہ ہوتا یکم جنوری انیس سو انچاس کو سیز فائر نہ ہوتا تو اس وقت یہ جو دراس اور بٹالک کے جو ہنا ایریاز کے اندر روڈم بنا کے جیپ اپر روڈ بنا کے انہوں نے لے کو جو آٹیک آور کر لیا میرے حال میں وہ سیز فائر نہ ہوتا تو کشمیر کا کم از ک ایٹی پرسنٹ علاقہ جو ہنا ان کی خدمات کی وجہ سے آزاد ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ملک نصیر عوان صاحب ناظرین اگرامی گلگت پلتستان اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے ایک مقام رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو شخصیات ہیں جنہیں ماضی کے اندر یہاں کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے تحریک آزادی کشمیر کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یا دیگر کسی بھی طرح سے عوامی خدمت کے خ گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر کے یا کشمیر کے مقبودہ جمہو کشمیر کے لوگ ایک رشتے سے منسلک ہیں اس نسبت کے ساتھ یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے ہم اپنے گلگت پلتستان کے سفر کے دوران آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے جو جے کے بول کی ناظرین ہیں ان کے ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان